اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں امید ہے کہ بکرہ بہت مزی سے گزارا ہوگا آپ لوگوں نے ایک نئی ویڈیو لیے آزر ہوں یہ میری جاوی مرغی ہے اس کی پہلے بھی ویڈیو لگی ہیں تو میں نے کہا ابھی جتنے بھی برڈز ہیں میں انہیں توڑا قریب سے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اور اس کے فیس کا آپ کو شوق کروانے لگا ہوں بوس کی کلر میں یہ آنکھ کا کلر دیکھیں آپ چیک کریں بوس کی کلر میں اور نول بھی بوس کی کلر میں اور کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے وجود کی درمیانہ مرغی ہے میاں والی کراس میں بھی ہے یہ اولڈ بلڈ لائن میں بیچ میں ایک کراس جو ہے نا یہ بلڈ لائن میں ہم لوگوں نے کروائی ہے ویسے اولڈ بلڈ لائن سے جو نا تعلق رکھتی ہے اور ٹیل دیکھیں آپ زیردم بھی ہے زیردم اور پلوں کا آپ کو شوق کرواتا ہوں پلوں کا شوق کریں اب ابھی کھریز سے جو نا پرندے وغیرہ فارغ ہو رہے ہیں درمیانہ وجود کی اور درمیانہ پلے ہیں اتنے بڑے پلے نہیں ہیں اور گردن چھوٹی گردن ہے مضبوط گردن ہے موٹی گردن نہیں ہے اور یہ ہوم بریڈ ہے یہ فی میل یہ تقریبا میرے ساتھ اسے ہو رہا ہے تقریبا ساڑھے تین سال کے ایسے ہو رہے ہیں اور ماشاءاللہ جتنے بچے نکالے ہیں بہت خونخار بچے نکلے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت گرم خون جسے کہتے ہیں بچے جو نا ہاتھ پہ کھیلتے بھی ہیں اور اگر تھوڑا سا جو نا حرکت وغیرہ کریں اس کے ساتھ تو دستباز جسے کہتے ہیں تو وہ بھی اس کا جو والد تھا وہ بھی دستباز تھا مطبع ہاتھوں سے لڑنا ایسے تاکہ بلکل کوئی کنٹرول میں ہی نہیں تھا وہ پھر ہم لوگوں نے جو نا وہ کیونکہ بریڈ کا ہی نہیں تھا وہ اسے ہاتھ میں پکڑتے ہیں یا کوئی بھی وہ ہوتا تو پھر وہ جو ہے نا لڑنا شروع کر دیتا تھا اس کے نلیوں کا شوق کر رہے آپ پہ ہلکے گول نلیوں میں ہیں گول نلیوں میں ہیں خوشک نلیوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ دو انچ کی جو ہے نا تقریباً دو انچ کی ہے نلیوں اس کی بہت اچھے مضبوط چھوٹے پنجے میاں والی کراس بھی اس میں جو ہے نا میاں والی بلڈ بھی بیچ میں ایک کراس جو ہے نا وہ ہوا ہے اور ماشاءاللہ سے ابھی دو مرگیاں ہیں ان کا شوق آپ کو کرواتے ہیں یہ نیچے میں چھوڑ کے دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں اچھا یہ مرگی ہے کنداری کراسوں میں یہ کنداری کراس میں دو جو میں نے پرچیس کی تھی تو میں نے سوچا اس کا بھی شوق آپ لوگوں کو قریب سے کرواتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں فیس یہ کنداری جو مرگیاں ہوتی ہیں وجود میں اور سر میں وجود میں بڑی مرگیاں ہوتے ہیں مرگے بھی اور مرگیاں بھی یہ دیکھیں آپ کیلی تاجی میں ہیں اور ماشاءاللہ سے موٹے نول میں ہیں بہت زبردست اس کے ساتھ جو کراس میں لگا رہا ہوں بچے جو نکلیں گے انشاءاللہ وہ آپ لوگ ایک ساتھ شیئر بھی کروں گا اور بہت ہی امید ہے کہ بہت ہی اچھ سٹیکچر میں اور شوقی چیزیں نکلیں گے انشاءاللہ یہ پلے نہیں دکھا سکتے اس کے جس سے میں نے پرچیس کی ہے وہ جو ہے نا اللہ ادایت کرے اس نے جو ہے نا پلے اس کے کھاٹ دی ہیں اور آپ کو جو ہے نلیوں کا شوق کرواتے ہیں ہلکے گول بس ہلکے چورس نلیوں میں گول بھی کہہ سکتے ہیں اور ہلکے بلکل معمولی چورس نلیوں میں مضبوط بڑے ہڈی کے اور بڑے وجود کی مرگیاں یہ اور کیا کہتے ہیں یہ آپ کو اس کا جو ہے نا میں جوڑ بھی دکھا دیتا ہوں یہ جوڑ ہے اچھے بڑے جوڑوں میں یہ تقریباً دو انچ کے جو ہے نا جوڑ ہے ماشاءاللہ بہت اچھے اس میں ہیں ابھی اس کی ایک اور بہن ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں بہن ہے یا ایک ساتھ بڑے ہوئے ہیں تو وہ مجھے نہیں پتا یہ ایک مرگیاں یہ اسی کے ساتھ میں نے پرچیز کی ہے گردن کا شوق آنکھوں کا شوق نول درمیانہ نول میں ہیں اور بہت اچھے فیس کٹ میں ہیں آنڈے کمپلیٹ کر چکی ہے یہ یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں نہیں یہ جو ہم اسے کہتے ہیں گلیر یہ جو ہے نا مرغا ہو چاہے مرغی ہو مجھے یہ چیز اس کی پسند ہے پاپڑے جو ہوتے ہیں یہاں سے نکلتے ہیں یہ پاپڑے یہاں سے یہ مجھے اتنے خاص پسند نہیں ہے ہر کسی کا اپنا شوق ہوتا ہے بس اپنا شوق کریں دوسروں کے شوق پہ نہ جائیں کہ اس کے ساتھ وہ کتنا اچھا لگ رہا ہے میرے ساتھ اچھا لگیں نہیں اپنے پرندوں کے ساتھ انسان شوق کرتا ہے تو اسے ہی شوق کہا جاتا ہے جو اپنے پرندوں کے ساتھ شوق کرتا ہے دوسروں کو دیکھ کے امپورڈٹ بلڈ لائن رکھنا یا دوسرے کون سے بلڈ سے شوق کر رہے ہیں ان کے مطابق اپنا شوق بنانا تو وہ آپ کا شوق نہیں ہوا وہ کسی اور کا شوق ہے جسے آپ اپنا رہے ہو تو جو آپ کو پسند ہو چاہے جس بلڈ لائن سے تعلق رکھتا ہو چاہے کنداری ہو چاہے سندھی ہو چاہے جاگیری ہو جو بھی بلڈ لائن ہو جو آپ کو پسند ہو جس کا آپ کو شوق ہو اسی کا شوق کرنا چاہیے تو یہ میں نے پرچیز کی ہے اس کی بھی جوڑ آپ کو دکھاتا ہوں یہ دو انچ سے بڑے جوڑے میں مرغی ہے یہ تقریباً دو انچ سے بڑے ہلکے کھلے وہ جوڑے دونوں کی اور آپ کو ابھی میں دکھاتا ہوں یہ نلیوں کا دیکھیں آپ بلکل چوٹی نلیاں وجود بڑی ہے مرغی کی لیکن نلیاں آپ دیکھیں چوٹی دو انچ سے بھی تقریباً دو انچ کی نلیاں ہیں اس کی اور ماشاءاللہ یہ جو انہیں ہیوی ہوتے ہیں کافی تو انہیں توڑا سا ڈائیٹ پہ میں نے رکھا ہے کہ میں انہیں خود بٹھاؤں گا انڈوں کی اوپر کسی اور مرغی کی نیچے انڈے نہیں دوں گا خود بٹھاؤں گا اسے یہ ماشاءاللہ ابھی کروس کرواؤں گا ابھی انشاءاللہ ابھی اگست ہے تو انشاءاللہ اس اگست کے انڈ میں جو انہیں بریٹ پہ چھوڑوں گا موسم بھی سیٹ ہو جائے گا تب بچے نکلنے کی بھی جو انہیں زیادہ امید ہوگی گرمیوں میں میں نے جو بریٹ کروائی تھی تو اس میں کافی نقصان بھی ہوا مجھے اور تو یہ تو ہوتا رہت ہے شوق میں یہ شوق کا یہ قصہ ہے تو گرمیوں میں زیادہ تر جو انہیں زیادہ کیر ہوتی ہیں سردیوں میں صرف سردیوں سے بچانا ہوتا ہے گرمی میں پھر جو انہوں کی جو پانی ہے پانی کی کمی ہو جاتی ہے گرمی لگ جاتی ہے سوکڑے کی بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں سردیوں میں اتنے خاص نہیں ہوتے صرف سردی سے بچانا ہوتا ہے اور کچھ بھی خوراک بھی اچھ کرتے ہیں گرمی میں خوراک کرنا کافی پرندے چھوڑ دیتے ہیں تو انہیں تھوڑا سا کم دانہ دے کے وہ مینٹن برابر ہو سکتا ہے بڑے مرگوں کا مرگیوں کا تو فیلال کیلئے یہ یہ ویڈیو تھی اب انشاءاللہ اس کے بعد ایک پلیا مرگی ہے اس کی بھی جو انہیں میں ویڈیو بناوں گا قریب سے پہلے بھی ویڈیو اس کی چھڑائی ہے تو اس کی بھی نیکس ویڈیو میں اس کا شوق کرواؤں گا آپ کو چھوٹی کیسی کلپ بنا کے تو دعاوں میں یاد رکھیں اور کیا کہتے ہیں اب اجازت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے اور کیا کہتے ہیں پھر انشاءاللہ ایکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ